موسیقی السلام علیکم بررز کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ پاک ہم سب کی افاظت فرمائے آمین سما آمین آج میں آپ کے لئے گرمیوں کے ایک اور مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنائیں گے مزیدار سا لوگی کا رائدہ اس کے لئے میں نے تقریباً دو اپلی سپون اویل ڈال دیا ہے اس میں فرائی بیٹ میں اور اس میں ڈال دیں گے چار پانچ جوے لسن کے باری باری کٹ کے اب اس کو تھوڑا سا گولڈن ہو رہے دیں گے اس کو تھوڑا سا گولڈن ہو جا پھر آگے دکھاتے ہیں لیکن کسی کیا سا گولڈن ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے کوٹٹ کے اس مو کی باری بیٹس دیلہ اور تھوڑا سہ کڑی برتتے ہیں میرے پاس اس مو کیے اگر آپ لوگوں کے پاس پریش ہوتے تو آپ کو ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں یہ لوگی میں نے لے کے عبال دیئے میں اور یہ دیکھیں اس کے لئے سے ٹرانس پریر ہو گئے ہمیں سات منٹ لگے ہمیں سکو پھال لیں گے ہمیں سمسک کر لیں گے کیونکہ ہماری لوکی تو تیار ہے اس کو پتا پت ہمارا ٹائٹ تو تیار ہو جائے اب اسے ہم سیزن کر لیں گے لمک ڈالیں گے ہزگی دائی کا کچھ مرچ ڈالیں گے half teaspoon اور آپ لوگ مرچ اپنے پیس کے مطابق ڈال سکتے اور یہ دیکھیں میں نے دو ٹائٹ چھوٹے بارے لیے گے اس طرح سے چھوٹے بارے سلائسز کر لیں گے تو یہ بھی ڈال دیں گے اور تین حریمچے لے گے میں نے اس کی بھی چھوٹے چھوٹا سا بارے 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 بندب کٹ لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس کے اندرس ڈال کے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تک کہ میں پانچ میٹ ہوئے اس کو بس میں چولہ بند کر رہی ہوں بلکل تیار ہے اور لوکی بھی بلکل گل چکی اور لوکی میں نے آدھا کیلو لینے کے بعد دیکھیں کچھ اچھی سوفٹ ہو گئی نا لوکی آدھا کیلو لینے کے بعد اس کو ساپ کرنے کے بعد یہ ایک پاؤ رہ گئی تھی اس کے بیج وغیلہ اس کو کچھ بھی نہیں ڈالنے چاہیے بہتی طرح سے بارے 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 کٹ کے ہم اس کو بنائیں گے رائتے کو اور رائتہ ہمارا بہت مزے کا بنے گا بس ہمیں چولہ بند کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے پھر آگے اس میں دہی میں ڈالیں گے تو میں دکھاؤں گے دیکھیں تکریبا میں نے ایک پاؤ دہی لیے اور اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے دیکھیں دہی پھٹ گیا اب یہ ون ٹی سپون کے برابر اس میں ہم دالیں گے کون فلور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اگر رائتہ بچ جائے گا تو وہ خراب نہیں ہوگا ہری چٹنی ہے یہ یہ میں نے پیس کے رکھی ہوئی تھی میں رکھتی ہمیشہ اپنے پاس تو اس میں ہم نے دالا اور ساتھ ہی میں نے دو چھوٹے چھوٹے سی پیاز اس کے لئے سے باہر بلکل سلائسس کر لیے بھائی یہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں ہماری سبزی جو ہے تھنڈ ہو گئی اب اس میں ہم ڈالیں گے لوگکی کو ملت پیر میں ہی ماشاءاللہ سے یہ ہی بنا کے کھا لیں اگر کچھ کھانے کو دل نیچارہ بنانے کو کیونکہ گھرمی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کھانے کے دلیں چاہتا کھانے پکانے کا تو ہم یہ مزیدار سا رائتہ بنائیں روٹیاں بنائیں اور بس مزے سے کھائیں کور میں بھی کیا مزا آئے گا جو اس میں مزا آتا ہے جرمی میں مجھے تو یہ رائتے بغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں مطلبانہ کی رہتی ہیں توڑ کر دالیں گے اس میں اوپر سے ہرا بنائیں ڈیشاہ دکھا ہمیں مزیدار سے رائتا تیار ہے اس کو اسی طرح سے کوئی آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی بغیرہ ہو تو اس میں ضرور بڑھائیے گا مٹی کا فلیور بیس میں مزیدار بنے گا ہی رائتا تو اس کو پہراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا چاہوں لوگ کے ساتھ آپ لوگ کھا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے میرے انسٹرگرام کو فولو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا مجھے دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ